اسلام علیکم آج ہم گھر میں بنائیں گے کریلا گوشت تو دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے اچھے طریقے سے دھو کر کاٹ کر رکھ لیا ہے تو دیکھیں میں نے یہ گوشت کو دھویا ساف ستھرہ کر کر اسے دھو رکھا ہے یہ لیسن اندرکت اسا ہوا ہے اور یہ پیاز کاٹ رکھیں ٹوماتر اور یہ کریلا دھو کر میں نے اسے کاٹ لیا ہے تو اب پہلے سب سے پہلے میں نے جواب کو ایک بات بتانیوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کریلا ہے میں نے اسے آم سبزی کی طرح کاٹا ہے اور دھویا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کریلا کو کاٹ کر اسے نمک لگا کر پہلے دو تین گھنٹے دوب پر رکھا جائے پھر جا کر اس کے کڑواہ ختم ہوتی ہے لیکن میں ایسا نہیں کہتی میں فوراں ہی اسے کاٹتی ہوں دھو کر بنا دیتی ہوں تو اس کے خاصیت جو اس کے خاص وجہ وہ یہ ہے وہ یہ ٹوماتر ہے تو دیکھیں کریلا چاہے جتنا بھی کڑواہ ہو جتنا بھی کڑواہ ہو آپ اس میں اگر ٹوماتر زیادہ ڈالیں گے تو اس پر ہمیں زیادہ میند نہیں کرنے پڑے گی مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی تو نمک لگا کر دھوپر رکھنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں زیادہ مل کر دھونا پڑے گا تو آپ کے پاس گھار میں چھین ٹوماتر پڑے ہیں سات ٹوماتر پڑے ہیں مطلب یہ ہے کہ کریلے کے مطابق آپ میں نے دو کریلے کاٹے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ پانچ ٹوماتر کاٹ رکھے ہیں اگر آپ مطلب کہ زیادہ کریلے بنائیں گے تو آپ کے پاس اگر کلو بھی ٹوماتر پڑے ہیں تو وہ آپ اس میں ڈال دیں آپ کو جلدے جلدے بنانے میں آسانی ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو تنگی بھی نہیں ہوگی کہ اب ہم کریلہ کیسے بنائیں یہ تو کڑوا ہوتا ہے آپ پہلے سے دھوئیں ملیں پھر اسے دھوپر رکھنیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جلدے جلدے سے کٹیں کٹ کے دھولیں دھو کر اور فوراں ہی سالن بنانا شروع کر دیں تو دیکھیں اب میں نے اس میں پانچ ٹوماتر کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ سارا مسالہ میں نے تیار کر لیا ہے پہلے اچھا تری کے سن سب چیزوں کو دھویا دھو کر پھری نے بنایا ہے بنا کر تو اب میں نے شروع کیا یہ کام تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں سالن بنانا چولہ جلا رہی ہوں اب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مکان بسم گی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کرے لے ڈال دیں کرینا آپ کے مرضی ہے اگر آپ ساائیں تو آنچ تیز کر کے جلدی بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے مرضی ہے آپ کو زیادہ جلدی نہیں ہے تو آپ ہلکی آنچ کے بھی فرائی کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی اس کی تیز آنچ کی ہوئی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور کچھن میں زیادہ دیر نہیں رکا جا سکتا پہلے ہم سب سے پہلے کرینا کو اچھے طریقے سے سوائے جا لیں گے اس کے فرائی ہونے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس تھوڑا ٹائم یہ لیتے ہیں تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں کہ ہم دوسرے چلے کھلپ لے لیتے ہیں کریلے کو فرائی ہونے کے لیے ہم دوسرے چلے پہ رکھیں گے اور ادھر سے ہم دوسرے مسالہ تیار کھا لیتے ہیں چلے ہوں میں نے دوسرے چلے پہ رکھ دیا ہے اب یہاں لے آتے ہیں دیکھیں کیونکہ اس طریقے سے ہمارے ٹائم کی بچت ہوتی ہے ہمارا کام بھی جلدی سے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتے ہیں اور گرمی سے بھی ہم جلدہ جلد بچ سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے کریلے میں بھی ڈال لیا تو وہ بھی گھی ہم اسی میں ہی شامل دال لیں گے دیکھیں اب یہ گھی گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال رہے ہیں سارے پیاز نہیں ڈال لیں آدھے ڈال لیں آدھے پیر این پر استعمال کریں اب ہم تھوڑے سے ڈال رہے ہیں مطلب کہ بہت تھوڑے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں ہیں بعد جس سے ہمارا مسالہ پیار ہو جائے تو ساتھ ساتھ مکریلے میں بھی چھمچہ ہلا رہی ہوں کہیں وہ زیادہ بھی ڈال لگا ہے اب ہم امتیاز کے برام ہونے کا انتظار کریں گے برام ہونے میں بھی کوشیادہ دیر نہیں لگتی اسی وقت ہو جاتے ہیں اب دیکھے پیاز براون ہو گیاں اب ہم اس کے اندر لیا سنورہ درگ جو پیسا ہوا رکھتا وہ ڈال لیں اور سپانی ڈالیں گے اندر سنورہ ساتھ میں سا ساتھ کریلے کو بھی پرائی کر رہی ہیں اس وہ بھی پرائے ہونے کے قریب میں ہے ہمیں ہزیر بھی کالت ڈالیں گے یہ لابت منہ دیں میں ڈالیں گے ہمیں ہمیں گے مرچوں کا میں نے مرچمس ڈالے تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ سبجی گوشت ہے نا تو ٹھیکا نہ بن جائے سالن ہلڈی بھی تھوڑی سی ڈالنی ہے کیونکہ سالن تھوڑا ہے زیادہ نہیں اب یہ پی سی ڈھنیوں کا بھی ایک چمچ ڈالیں گے یہ ہم تھوڑی سی مزید ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس سے خوشبو اچھی ہو جاتی ہے تھوڑا سپانے ڈالیں گے تھوڑا سپانے ڈالیں گے تھوڑا می جوڑا سپانے ڈالیں گے موسیقی موسیقی اب ہم نے اس کو اچھا طریقے سے بھونڈ لینا ہے موسیقی 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 آنچ پیانت میں ہلکی نہیں کی کیوں کہ آنچ ہلکی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم جلدی جلدی سے اسے بھونیں گے تاکہ ٹوماٹر بھی سارے گال جائیں اور پھر اس کے اندر کرے لے ڈالیں گے موسیقی 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 جا رہا ہے اور بھی چڑھتا آ رہا ہے بس سوڑی سی اور انتظار آ لیتے ہیں اور جب ہم ایک سبزی اور گوش مطلب کہ ایسا سان بناتے ہیں جس میں سبزی اور گوش کو مکس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم دوسرے جولے کے ہل پ لیے کریں جس کو دوسرے جولے پر ہونے لیکن لیے کریں اور ادر سے دوسرے جلدی میں جلدی مصابrics لیے کریں اس طریقے سے ہمارے ٹائم کی بھئی بچت ہو جائے گا اور جلدی جلدی ہمارے سالنی اگر ہمانے کی چوُلے کی انتظار میں کڑے رہیں گے تو تھا ہمارا ouز جیہا آہے ہو جائے گا اس سے دیکھ بھی ہو جائے گے اور پھر سالنس بنانے سے دل بھی اکتا جاتا ہے بہت ٹائم دے جاتا ہے سالنس تو دیکھئے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے بس گھینی چڑھنے والا ہے جب گھینی چڑھ آئے گا تو پھر ہم اسے بھونی لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھون کر پھر ہم اس کے اندر مزید چیزیں ڈالیں گے جو کہ ہم نے ڈالنی ہے دیکھئے یہ فیال رکھا کریں کہ آپ زیادہ گھی نہ استعمال کیا کریں گھی اتنا ہو کہ سالن اچھا بان جائے نہ ہی اتنا کام ہو کہ سالن بلکل خوشک نظر آئے اور نائی بہت زیادہ ہو کہ ایسا گھے کے شربہ بنا ہوگا تو یہ دونوں سالن ہی اچھے نہیں لگتے بس نارمال ہوگی اندرازہ ہونا چاہیے بس تو جربے کے مطابق ڈالنا چاہیے گی بھی کیونکہ یہ زیادہ گھی بھی اچھا نہیں لگتا نیوالے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو وہ نیوالہ بھی ایسے اکھی سے بھر جاتا ہے موسیقی 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 کریلے ڈال دیئے اور اب اس کے اندر میں پیاز ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے فیلم میں بہتر ہوتا رکھتے تھے ایسے میں اس کا چمچہ ہی لانے نہیں تھا ہمیں چھلا کر پلکل ہلکی آنٹا دینے ہوں تاکہ جو ٹماٹر کا ذائقہ ہے وہ سارا کریلے میں اچھے طریقے سے ہال ہو جائے اور یہ جو میں نے اوپا سے پیاز ڈالیا وہ بھی گال جائیں اور اس طریقے سے ہمارا مزیدہ سالن تیار ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو دم دے دینا ہے تھوڑی دیت کے لیے ہم اس کا مادہ گھنٹہ تو دیں گے جب مادہ گھنٹے بعد پلیٹ اتاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سالن تیار ہوگا اب بادہ گھنٹہ گزر گئے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ سالن ہمارا تیار ہوا یا نہیں بسم اللہ ماشاءاللہ دیکھئے بھائی آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں بہت اچھا سالن تیار ہو گیا یہ دیکھئے دیکھئے مزے کا کریلہ گوشت تیار ہو گیا ہے گرم گرم سالنہ بنا پڑا ہے تو مزے سے بیٹھ کر کھائیں خوشبود آ رہے ہیں بہت ہی اچھا بنا پڑا ہے اور بہت ہی مزے کا ہے کوئی کڑواہٹ نہیں ہے پتہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کریلہ ڈالا بھی ہے یا نہیں مطلب یہ نہیں کہ کریلہ نظر نہیں آ رہا وہ نظر تو آ رہا ہے کہ اس کا وہ ذائقہ نہیں ہے جو اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے جو محسوس ہوتی ہے تو اب ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنا پڑا ہے مزے سے بیٹھ کر گرم گرم سالن گرم گرم روٹے کے ساتھ کھائیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی